بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام علیکم و دوستو میں ہوں کیسے ملک آپ لوگ کے ساتھ سر ویڈ انجینئی میں جانے انفارمیشن پیٹس ہوں سے دوستو آج کی ہماری ویڈی کو ٹاپک ہے اسمبلی کے مطالق لیسن نمبر دین ہے ہمارا اسمبلی کو ہم کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے مطالق ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر بات کریں گے ایک اپنی اسمبلی اس کو بیسک اسمبلی کو ہم نے کیسے بنانا ہے اس کے اندر جو جو سے ایلیمیٹس مغیر رہے ہیں اس کی ڈیوڈامیشنز ویرثیں پیویمنٹ اسٹریکچر کے مطالق اس کے اور ان کی باقی چیزوں کے مطالق بات کریں گے کہ ان کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو اپنے اینڈ سے ضرور دیکھنا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور میرے اس چینل کے اندر پیچھے اگر آپ دیکھیں تو سیول تھری ڈی کے لیسنز کے مطالق میں ویڈیوز کو اپ ڈوٹ کر رہا ہوں اگر آپ شروع سے دیکھ کے اس کو پورا سٹرم کو آئیں گے تو آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا تو آج ہم بات کریں گے اسمبلی کے مطالق اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم آپ پوری ڈیٹرے کے ساتھ الائنمنٹ کنٹورز الائنمنٹ پروفائل کے مطالق بات کر چکے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے میرے چینل کے پلی لسٹ میں سیول تھری ڈی کا پلی لسٹ کے لیے کریئٹ ہے آپ اس کے اندر جا کے کمپلیٹ لیسن اس کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ لیسن ہمارا نیکسٹ ہے اسمبلی کے مطالق یہ جو اسمبلی ہے یہ ہمارا بسکلی ٹیپیکل سیکشن کلاتا ہے جو بھی آپ کے روڈ کے ٹیپیکل سیکشن آپ نے بنانے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارا ہمارے اسمبلی کے اندر بنتے ہیں کریئٹ اسمبلی ہے اسمبلی آف سیٹس و زیرہ ہیں اور اسی طریقے سا اگر آپ ادھر آتے آ سٹارٹ کے اندر آپ کے ٹول پلیٹس کے اوپر آپ اس ٹاب کے اندر آیں گے تو یہ آپ کے ٹول پلیٹس آئیں گے آپ اس کو ادھر سے کلک کر کے چیک کان کریں گے تو ادھر آپ سار ری اسمبلی اپن ہو جائیں گے اس کے اندر کاخصر اسمبلی جو ہیں وہ سیول ٹری ڈی کے اندر خود بنی ہوئی ہیں کچھ کو آپ نے خود کریئٹ کرنا ہوتا ہے یہ ہماری جو ہے بیسک اسمبلی ہے اس میں اس کے بعد سیکنڈ نمبر اوپر آ جاتے ہیں آپ بیسک اسمبلی اس کے اوپر اس میں آپ دیکھیں کہ بیسک لین ہے بیسک لین ٹرین سٹیشنز ہیں اسی طریقے سے اس کے اندر مختلف سکررسٹون اور مختلف سارا کچھ اس کے اندر مختلف ڈیٹیز ہے اس کو مختلف اپنی نیچر آف ورک کے ساتھ سے اس کو بنایا جاتا ہے نیچے آجاتے ہیں یہ آپ کو پاس لینز وغیرہ کے ساری اکشن آجاتے ہیں یہ نیچے آجاتے ہیں آپ کو پاس شولڈرز کے ساری ڈیٹیلز وغیرہ اس میں آجاتی ہیں اس کے بعد یہ میڈین سٹیپ ہے آپ کو بھی میڈین بنانا چاہتے ہیں اس کے بیچ میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ادھر اسی طریقے سے یہ کرز وغیرہ آپ کے آجاتے ہیں سائیڈ کوپر جو آپ شوٹو کے ساتھ کرز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں اس سلوپس ہو گیرہ ساری ہیں اس طریقے سے یہ سارے اس کے ادھر آئے ہوگی وهique. ہم جس کے مطلق بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمini کسی کرتے ہیں دیسے بیسک اسمبلی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اس کو آپ کیسے Makute کرسکتے ہیں تو بیسک اسمبلی کے اوپر آپ آجائیں ہے دیسے سب سے اوپر آپ نے ادھر آجانا ہے ادھر اپنے اسمبلی کو میں سلیک کرتے ہوں. جیسے سلیک کروں گا تو یہ ہمارا سامنے ایک تیپ ہی اسمبلی کو آپ لگا سکتے ہیں میں ادھر اس کو ڈراؤ کرتا ہوں تو آپ زوم کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری اسمبلی ادھر ہماری ڈراؤ ہوگی جتنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ یہ ہماری اسمبلی یہ اس کی لینٹھ ویر تھائٹ وغیرہ آپ کیسے معلوم کریں گے تو ادھر سے آپ نے اسمبلی کو سیلیکٹ کرنا ہے ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ ہمارا سامنے اس کی پراپرٹیز اوپن ہو جائیں گی پراپرٹیز آپ ادھر سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے اور ادھر سے بھی پراپرٹیز کو اوپن کر سکتے ہیں اوپن کرنے کے بعد آپ ادھر دیکھ رہے گی ہمارا پاس ادھر پوری اس کی ڈیٹیلز وغیرہ ساری آ رہی ہیں لیکن یہ ہماری اس کی اسمبلی کی ڈیٹیل نہیں ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو بھی سیلیکٹ کر لینے ہے ادھر سے pave to ہے. بیس ڈیپتھ ہے. سب بیس ڈیپتھ وغیرہ ہے. اور یو سپر الیویشنز وغیرہ. ساری ڈیٹیلز اس کے اندر آ رہی ہیں. تو آپ اس کو کیسے چینج کرنا ہے? اگر آپ اس کو سنگل چینج کریں گے تو یہ سنگل سائٹ سے یہ آپ کی سیلیکٹ ہوئے گی تو آپ سنگل سائٹ کے اوپر ماری گرث آ جائے گی. ادھر آپ یہ دیکھ رہے گی. ادھر ہمارا اپس اس کی سائٹ آ گئی ہے. ادھر سے یہ تو ادھر سے اس کی ہماری سائٹ آ گئی ہے. دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ سائٹ ہے. آپ لیٹھ سائٹ کو سیلیکٹ کریں گے. تو یہ لیٹھ سائٹ آ جائے گی. رائٹ کو آپ ختم کر کے لیٹھ سائٹ کو سیلیکٹ کریں گے. تو نیچے آپ دیکھیں گے یہ ہماری لیٹھ سائٹ ہے. ادھر سے بھی آپ جو بھی چینج کرنا چاہتے ہیں. جتنی بھی روڈ کی ورث ہوگیر ہے. سنگل سائٹ اوپر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں. رائٹ اور لیفٹ کے اوپر تو اس کر سکتا ہے. ہمیں لین کی ورث ہے ٹری پوائنٹ سکس. تو اگر آپ سیون پوائنٹ سی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی لیفٹ سائیڈ کے اوپر سیون پوائنٹ تری ادھر سے یہ بڑھ گئی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ہماری ورث اب بڑھ گئی ہے. اسی طریقے سے آپ اس کو ٹین میٹر کرنا چاہیں گے تو یہاں آپ کی لینت ہزے ٹین میٹر ہو جائے گی. آپ اس کو ففٹین میٹر کرنا چاہیں گے. تو یہ ہماری در سے ففٹین میٹر روڈ کی ورث آ جائے گی. جو بھی آپ روڈ کا ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں. ون لین، ٹو لین، ٹری لین کے ساب سے تو آپ نہ سکتے. لین کی جو منیمم ورث ہوتی ہے ڈیزائن کے اوپر وہ ہوتی ہے ہماری ٹری پوائنٹ سکس. تو یہ ٹری پوائنٹ سکس ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ادھر لکھتے ہیں سیون پوائنٹ ٹو میٹر کی ہماری ورث ہے ایک سائیڈ کے اوپر. یہ ہماری ورث بڑھتی ہے. ادھر سے ہم دوسرے سائیڈ کو بھی سیلیکٹ جب کر لیتے ہیں. جنہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ویریز آ جائے گا. ویریز آ جائے گا. ادھر سے بھی آپ اس کو سیون پوائنٹ تھری ادھر اگاپ کر دیتے ہیں. اس کو تو آپ دیکھ رہیں ہے ٹین ہے. اگر ٹین میٹر بڑھتے ہیں. آپ ٹین میٹر کے ساپ سے اپنا بنا سکتے ہیں. ٹویلڈ میٹر ہے تو ٹویلڈ میٹر کے ساپ سے آپ اپنا وغیرہ ادھر جو بھی بنان چاہیں گے اپنا ٹی پی کا سیکشن کے اوپر تو وہ آپ بنا سکتے ہیں. دوسرے ہم اس کو رکھیں گے سیون پوائنٹ تھری میٹر کے اوپر اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہیں کہ ادھر ڈیفارٹ سلوپ ہے. ڈیفارٹ سلوپ یہ ٹی پی کا سیکشن دے آپ نے دس ات اس کو اس جگہ پہ آکے اس کو آپ نے chanj کر دیانے ہیں . ڈیو پوائنٹ فائیف کر دینا ہے ڈو پانٹ فائیف کھی ہو جائے گی ڈو پرسنٹ پرخنا چاہتے ہیں �at اپ اس کو u an پرسنٹ فرسنٹ فائیف کو پر آ جائے گی . کوئی sloپ کو دینا چاہتے ہیں . عنہ چاہتے ہیں ڈو آپ کا بن جائے گا . تم جو پرسنٹ سے لے کے ساپ کو پائیف پرسنٹ رہ دیتے ہیں آپ اپنے ٹیپیکل کے ساب سے ادھر رہ دیجئے اس کے بعد نیکس چاہ جاتے ہیں نیکس چاہیے پیوڈ وان ہماری کہلائے گی اسفارٹ ویرنگ کا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو جو ٹاپ کے لئے ہوتی ہے اس کی جو بھی تھکنس ہوتی ہے وہ میکسیموم ہمارے پاس پوائنٹ زیرو فائیو میٹرز یا پانچ سینٹی میٹرز یوز ہوتی ہے ففٹی ایم ایم کے اوپر تو وہ آپ ادھر جو بھی سلوپ آپ کو پاس ہے وہ رہ دیں سیکنڈ پیوڈ کی ڈپ ہے گی ہمارے پاس اسفارٹک بیس اس کو کہا جاتا ہے میکسیموم کسی جگہ پہ دو جگہ پہ یوز ہوتی کسی جگہ پہ تین لیرز یوز ہوتی ہی تو جو بھی آپ کی ڈپ ہے وہ آپ نے ادھر کر دینی سپوز ہمارے پاس اس کی ڈپ آ رہی ہے پوائنٹ بارہ سینٹی بارہ سینٹی ڈپ ہے آپ نے ادھر بارہ سینٹی کر دینے ہی آپ کی چیزیں اسی طریقے سے چین ہوتی جائیں گی اس کے بعد آپ نیچے دیکھ رہے ہیں بیسڈ ڈپ ہے بیسڈ یا ویٹر باؤنڈ جو بھی ہے اس کی دو بھی ڈپ آپ کو پاس آ رہی ہے آپ اس کی ڈپ کو چینج کر دیں ٹوینٹی فیو سینٹی میٹر ہے ٹوینٹی فیو کر دیں ٹوینٹی سینٹی میٹر ہے ٹوینٹی کر دیں ہم آپ پاس ادھر ٹوینٹی ہم یوز کریں گے ہم نے ادھر پوائنٹیت لگتی یہ نیچے سب بیس کی ڈیپتھ ہے پوائنٹ سارٹی سینٹی میٹر اس کو ہم ڈیفالٹ ہی رکھ رہیں گے پوائنٹ سارٹی سینٹی میٹر ڈیفالٹ اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے یوز سپر ایلیویشن تو جو بھی یوز سپر ایلیویشن وغیرہ کا اس کا اعداد ہے ایک پورا چپٹر ہوتا ہے اس کے پر میں آپ کو آگے اس کی ڈیٹیل نیکسٹ سیلیکشنز کے اندر بتاؤں گا تو اس طریقے سے یہ اس کی بسکلی ساری چیزیں تھیں ساری تو آپ نے اس کو اس طریقے سے اس کی جو فیلنگ ہے وہ آپ نے کر دینی ہے جو آپ کو پاس پیویمنٹ ڈیزائن سٹرکچر آئے گا اس میں اس کو آف کرتا ہوں اور اس سے یہ جو ہمارے پاس سائٹ جا رہا ہے سب اسمبلی کے اوپر اس کی جو پورا اس کا کرو سٹور اور جو اس کے گٹرز جا رہے ہیں اس کو پر آ جاتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسیکشن پوائنٹ ہے گٹرز کا اس کی جو گٹر کی verse ہے وہ ہمارے پاس ہے point forty fiveелен اگر آپ پاس ادھر ہے آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو آپ لگا سکتے ہیں جیسے کہ اس کی پورا سینٹی میٹر دی گئی آپ change کرنا چاہتے ہیں point 千 سینٹی میٹر سات رکھنا چاہتے ہیںThe point ten کے اوپر آ جائے گا اسی طرح point one تک آپ یا point zero one تک آپ آ سکتے ہیں اس کی ایسے نیخ nacionalGreen بھی اسی طریقے سے جو بھی اگر ایک میٹر پہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک میٹر پہ آپ کی ورث آ جائے گی اسی طریقے سے جو اس کی سلوپ جا رہی ہے جو سلوپ جا رہی اوپر اس کو بھی آپ جتنا رکھنا چاہتے ہیں ٹو پرسنٹ رکھنا چاہتے ہیں ٹری رکھنا چاہتے ہیں فور رکھنا چاہتے ہیں یا زیرو رکھنا چاہتے ہیں وہ ساری کی ساری ادھر اس اوپر چینج ہو جائے گی کرپ کی ہائٹ آپ اپنے ساپ سے دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو بھی ڈفال جا یہ ادھر سے اس کی دے سکتے ہیں اور کرف کی جو ڈپھ ہے گی وہ آپ ادھر دے سکتے ہیں اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں اگر آپ اس کو رن نہیں رکھنا چاہتے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سیلیک کر کے اور کی پولٹ میں سے ڈیلیٹ کر دیں تو یہ آپ کا ڈیلیٹ ہو جائے گا دونوں سائیڈوں سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں سائیڈ اس کے اوپر آپ کی ادھر ڈیلیٹ ہو جائے ابھی آپ اس کے اندر ظاہری بات ہے روڈ کا جو ایج ہوتا ہے وہ بیکسیمم اس کے اندر کرو سٹون وغیرہ لگا ہوتا ہے کوئی اور کرو سٹون آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ادھر سے آ جانے یہ سمبلی تھی تو نیچے آپ نے بیسک کے اوپر آ جانے ہیں بیسک اوپر آئیں گے تو یہ بیسک لین ہے اور یہ پوری چیزیں جا رہی ہے تو اسے آپ نے یہ بیسک کرو سٹون کا مر پاس آ رہا ہے پورا آپشن بیسک کرو اینڈ بیڈر کا بھی آ رہا ہے اسی طرح بیسک سیڈ سلوپ ڈیچز وغیرہ آ رہی ہے ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہے اسی طرح بیریر وغیرہ بھی آ رہا ہے تو ادھر سے اگر ہم بیسک کرو سٹون ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی کرو سٹون ہے تو ہم ادھر سے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے اگر آپ کو نظر آ رہا کمانڈ بار کے اندر سیلیکٹ مارکر پوائنٹ ویدن اسمبلی اور ڈیفالڈ انسیٹ وغیرہ تو اپنے ادھر سے جدھر آپ لگانا چاہتے ہیں ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایج کے اوپر میں لگانا چاہتے ہوں تو یہ لنگ جائے گا اسی طرح آپ دوسری سیڈ کو پر بھی لگانا چاہتے ہیں اس کو تو دوسرے جو سرکل پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پر یہ آپ کا ادھر لگ جائے گا تو دوسرے اس کی اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں دونوں سیڈوں سے دونوں کو کو اپنے سیلیکٹ کر لیں ون اور اسی طرح لیٹ سیڈ والے کو تو کو اور نیچے آ جائے جو اس کی جا رہی ہے جو ہائٹ جا رہی ہے جو جا رہی ہے جو آپ کے مطابق سیکشن ہے اس کے مطابق آپ چینج کر سکتے ہیں سپوز تھارٹی سینٹی میٹر رکھنا چاہتے ہیں تھارٹی سینٹی میٹر ہے ڈیپس کی پوائنٹ فور فائیو آ رہی ہے پوائنٹ سیکس فائیو آپ کا پاس آ رہی ہے پوائنٹ سیکس رکھ لیں ڈیپس بلو جو نیچے والی ڈیپس ہے گی اس کو بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں دوسرے کم یا زیادہ ہے جترہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی کم یا ہائٹ اوپر اور نیچے یہ دوسرے سارا ہو جائے گا جس طرح آپ تھائٹی فائیو کریں گے تو یہ آپ کا پاس یہ سینٹر میں آ جائے گا جو بھی آپ دفعال جتنی بھی رکھنا چاہتے ہیں پوائنٹ ٹین کریں گے تو یہ میکسیمم اوپر یہ چلا جائے گا تو یہ دسے جو بھی ڈیپس بلو ہوئے گی یہ بلو ہوئے گی ڈیپس آپ کی ایف آر ایل سے جو آپ کا ٹاپ لیول جا رہا ہے اس کے ساتھ سے بلو بینس یا ہائی ہوئے گی جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے آپ کی ڈیپس بغیرہ ادھر اس کی سیٹنگز اگرہ کو آپ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ سائیڈ کو پر دیکھ رہے ہیں کرر سٹون کے بعد آپ اپنی کوئی بھی چیز لگانا چاہتے ہیں جس طرح کوئی آپ کرر سٹون کے ساتھ اپنا سائیڈ والڈ لگانا چاہتے ہیں کوئی چیز لگانا چاہتے تو وہ بھی آپ لگا سکتے۔ تو آپ اس کو در سے ڈیپس اگر آپ نہیں لگانا چاہتے اس کو کر دیں ختم کر دیں. در سے اپنی بیسک پر آ جانا ہے اگر جسے ہم نے ک Polsce کو لگایا تھا تو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیسک لین بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ بیسک شولڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں سپس شولڈر آپ لگانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بیسک گارڈ ریل بھی اور بیسک سائیڈ واک سائیڈ واک کی ڈیٹیل بھی ادھر آ رہی ہے تو اگر اس کے ساتھ اگر آپ سائیڈ واک پہلے لگانا چاہتے ہیں آپ سائیڈ آپ بھی لگا سکتے ہیں اگر کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو شولڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو دونوں میں سے سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں تو شولڈر کے اوپر ہم شولڈر کو سلاک کر کے اور اس جگہ کے اوپر شولڈر کو ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں گے شولڈر مارا ایڈ ہو گیا ہے اتر سے آپ اس کو سلاک کر لیں نیچے آ جائیں اس کے جو ورث آ رہی ہے وہ پوائنٹ نائنٹی کی آ رہی ہے اس کے جو بھی بیرس آپ رکھنا چاہتے شولڈر کا فائیو میٹر کا رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا فائیو میٹر کا شولڈر ادھر آ جائے گا اسی طرح اس کی جو سلوپ ہے سلوپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو میںنس فور آ رہی ہے آپ اس کے سلوپ کو ریورس رکھنا چاہتے ہیں ون پوائنٹ فائف کر دیں تو اس کی سلوپ آپ ہو جائے گی دوسرے کے پانی سارا اس کا روڈ کو پر آ جائے گا اسی طریقے سے اس کے ساتھ اگر آپ کو ڈیچ وغیرہ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ان کے اندر ان چیزوں کے صاف سے دے سکتے ہیں مینس میں رکھنا چاہتے ہیں تو مینس ون پرسنٹ رہ سکتے ہیں اور ڈیپس بھی اس کی آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ لگانے کے بعد یہ ہمارا شولڈر آ جائے گا شولڈر کے بعد آپ اس کے ساتھ کوئی بھی چیز ادھر ایڈ کر سکتے ہیں اپنی کروسترون اس کے ساتھ basic ایڈ دوبارہ آپ نے کرنا ہے تو آپ دوبارہ کروسترون کو ادھر ایڈ کردیں گے تو یہ آپ کا ادھر کروسترون ایڈ ہو جائے گا اس کے ساتھ اگر آپ basic sidewalk ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو sidewalk کو آپ select کر لے اور ادھر سے آپگی یہ اوپر یہ آپ کی sidewalk ایڈھر سے ایڈ ہو جائے گی تو یہ مختلف option اس کے اندر ہیں جو بھی typical section آپ بناتے ہیں اسی طرح اس کے اوپر چیز بنا سکتے ہیں یہ sidewalk ایڈ ہو جائے گی سائیڈ واک کا بھی آپ اس کو سلیک کر کے اور جو بھی اس کی ویرث وغیرہ ہے جتنی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تھری پائنٹ فائل میٹر رکھنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح جو اس کی وغیرہ ہیں وہ ساری آپ ادھے سے کر سکتے ہیں اس اوپر آپ نے ٹاف ٹائل لگانی ہے کوئی بھی چیز لگانی ہے اس کے جو بھی اس کے تھکنس آئے گی وہ آپ نے لگا دینی ہے سپوز سکسچی ہے تو آپ نے دس سے پوائنٹ زیرو سکس لگا دینا ہے سکسی ایم ایم کی اوپر آ جائے گی اس سے نیچے جو بفر اسی طریقے سے نیچے بفر ویرث ہے بفر وان ٹو یہ دونوں سائیڈوں کے اوپر آپ جنہوں بھی اس کو آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں اس کی ویرث وغیرہ ادھر سے دے دیں گے تو وہ ادھر آ جائے گی تو یہ آپ اسی طریقے سے اپنا ٹی پی کا سیکشن بسکس نمجھے کو پر کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد آپنے یا آپ دیکھ رہے گی ہماری سلوپ ادھر لگی ہوئی ہے آپ پیجھے مووو کرنا ہے مووو کی کمنڈ لے لیں hut ادھر آپ نے ایڈ کے اوپر ادھر اگر آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اپ ایڈ جیسٹوںڑed بھی لگا سکتے ہیں اور ادھر اگر آپ اس کی سلوپ کو ادھر مووو بتلا جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی سلوپ کو ادھر بھی اس کو لوگا سکتے ہیں تو یہ آپ کے سلوپiously ادھر سیڈ کے اوپر آ جائے گی تو اسی طریقے سے آپ دوسری سیڈ کو اوپر بھی جو چینن کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں سیم ٹو سیم یہی لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے لیے کیا آپ اس کو ایدھر سے ایریس کر دیے سیڈک کر کے آپ نے بنا پڑا سیہت سے آپ اس کو سیڈک کر لیں اور اوپر آپ دیکھیں گے کہ یہ میڑر کی کمانڈ آ رہی ہے آپ نے اس کو سیڈک کر لینا ہے اور اس کے ساتھ جس location پر آپ کی گوہ لگی ہوئی ہے اگر آپ نے اس کو mirror کر دینا ہے اسی طریقے سے یہ کروستون آ رہا ہے کروستون کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے اور اس کو ادھر سے mirror کی کمار لے لینی ہے اور ادھر آپ نے اس کا جو کروستون جدھر آ رہا ہے جس level کو پر ادھر آپ نے اس کا کروستون لگا دینا ہے اور اسی طریقے سے جو بھی side walk آپ کی آ رہی ہے same to same اگر علاجہ نہیں بنانا چاہتے تو اس اوپر ادھر آپ اس کو بنا سکتے ہیں اسی طرح بھی دیکھ رہے گی ہم آپ پا کٹ فل کی سلوپ جا رہی ہیں یہ آپ نے موکر کے ادھر لگا دی تھی کٹ فل کی سلوپ کو بھی آپ ادھر لگا سکتے ہیں اس کے لیے کہ ایسا ہے تو یہ آپ اس میں یہ ہم آپس بیسک اسمبلی تھی تو آپ نے نیچے بیسک میں آ جانا ہے ادھر ہم آپس یہ بیسک سیڈ سلوپ کٹ ڈیچ کٹ ڈیچ آ رہی ہیں اگر آپ کو ڈیچ وغیرہ ادھر لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس کو بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ادھر دونوں سیڈ سیڈس کے اوپر دونوں سیڈس کے اوپر آپ اس کی کٹ اور فل سلوپ دونوں آپ کی لگ جائیں گی ادھر سے بیسک سلوپ کے اوپر بھی اس کو آپ سلیک کریں گے ایک سیڈ کو بھی کر سکتے ہیں دونوں سیڈوں کو بھی آپ پہ کٹھا جو بھی same to same criteria رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس دونوں کو select کر لیں یہ دیکھ رہے ہیں cut slope two in one کی ہے cut slope آپ جتنی بھی رکھنا چاہتے ہیں one point five into one رکھنا چاہتے ہیں تو one point five کر دیں ادھر سے اور fill slope آپ کی ادھر four percent جا رہی ہے two percent رکھنا چاہتے ہیں تو two percent کی slope ادھر آ سکتے اسی طرح four slope جو ہے وہ four point one اگر آپ کی height زیادہ ہے تو ادھر four slope آ جائے گی اس کی four slope کی width کا جو بیچ میں برم بنتا ہے اس کے ورث آ جائے گی جو بھی height زیادہ ہوتی ہے جی طرح کے ساب سے اسی طرح bottom ورث بھی آپ کی طرح آ رہی ہے اور background ورث وغیرہ بھی آپ کی آ رہی ہے تو آپ اسی طریقے سے اس کے اندر اپنی slopes وغیرہ کو بھی ادھر basic slopes کو آپ لگا سکتے ہیں دوسری slopes اس کو میں در سے ختم کرتا ہوں اور ادھر سے daylight کو پر آ جاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے مختلف slopes ہماری ادھر جا رہی ہیں ان میں اس جو اسی بھی slope کی type ہے وہ آپ type ادھر اس کو اوپر select کر کے اور دوسری اس کی slope وغیرہ کو بنا سکتے ہیں جو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ double double slope ہو جا رہی ہیں ادھر اس کے berms وغیرہ بڑھ رہے ہیں daylight slope rw تک جو جا رہی ہے اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں daylight maximum offset تک جو ہے اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں دوسری سپوز ہے اسی طرح max ورث ہے آپ کی اس کو میں select کر کے max ورث کو ادھر لگاتا ہوں تو یہ آپ کی slope ادھر لگ جائیں گی اور ادھر سے اسی طریقے سے اس کو بھی میں select کروں گا تو ادھر بھی دونوں سیڈوں کو پہ لگ جائیں گی جو جو اسی slope آپ ادھر لگانا چاہتے ہیں اپنے ٹیٹر کا section کے ساپ سے اس کو آپ ادھر لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے select کر لینا ہے اور سی طرح دوسری سیڈ کو select کر کے اور ادھر سے جو سے بھی cut اور fill slope کا جو آپ ratio رکھنا چاہتے ہیں two and one کی رکھنا چاہتے ہیں cut کی two and one کی طاقتیں fill key two and one رکھنا چاہتے ہیں fill key two and one چاہتے ہیں max ویرز کتنی ہوں چاہیے max ویرز جتنی ہے آپ کو آپ کو پاس اگر کوئی height ہے suppose تین میٹر کے height ہے تین میٹر کے height تک آپ اس کو ملانا چاہتے ہیں تو وہ height آپ اس کے ساپ سے رکھیں گے اگر آپ کو پاس تین میٹر کے height ہے تو دو کس slope رکھی آپ نے تو ہماری maximum six میٹر تک یہ ویر سے جائے گی تو یہ آپ نے اس کو six میٹر تک کہا دینا six میٹر تک ایوبر چلی جائے گی average height آپ کے پاس یہ ایک اے suppose کچھ مقصود شریع ہوتے ہیں جس کے اندر آپ slope کو لگا سکتے ہیں جہاں آپ کو پاس آر او ڈوی ہوتا ہے کہ آر او ڈوی آپ کو پاس suppose روڈ کی ورس سے لے کے آپ کا دس میٹر تک جا رہا ہے تو آپ نے دس میٹر تک سلوپ کو بنائے تو آپ دس میٹر تک بنا سکتے ہیں پانچ میٹر تک بنانے پانچ میٹر تک بنا سکتے ہیں دو میٹر تک بنانے تو دو میٹر تک بنا سکتے ہیں یہ مختلف slope وغیرہ کو آپ اس کو اسی طریقے سے ان کو بنا سکتے ہیں سمجھو کے اندر basically assembly کے متعلق detail سے ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ basic assembly کے اوپر بھی ساری چیزوں کو اس کو کیسے adjust کر سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ assembly کو پر آ جائیں basic assembly ہم نے draw کی تھی basic land transition کی assembly ہے اس کو آپ select کر کے نیچے اور اس کو بھی آپ check کر سکتے ہیں اس کے اندر مختلف option آپ کے سامنے آ جائیں گے اس کے جو بھی slopes وغیرہ ان کو آپ change کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے اوپر divided highway آتی ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں سیڈوں کو اوپر بیچ میں median ہوتا ہے اور اس کی ساری slopes وغیرہ جاری ہوتی ہے اس کو بھی آپ اسے select کر کے اور ان سب کی settings وغیرہ آپ ادھر سے اس کو جو سے بھی portion آپ select کرنا select کر کے اسے اس کی changes وغیرہ کر سکتے ہیں اپنی slopes وغیرہ کو بنا سکتے ہیں سارا کوئی primary road کی assembly آپ draw کرنا چاہتے ہیں یہ just آپ کی simple assembly در draw ہو جائے گی secondary road کی assembly آپ draw کرنا چاہتے ہیں double road والی تو وہ آپ کی assembly ادھر just draw ہو جائے گی اس طریقے سے assemblies کو آپ draw کر سکتے ہیں اور اپنا ان کو بنا سکتے ہیں باقی یہ آپ میرے intersections وغیرہ کی assemblies وغیرہ intersections کی chapter میں جائیں گے اس کا مطلب بھی details سے بات کر لیں گے کہ ادھر آپ الادہ بھی لگانا چاہتے ہیں تو لگائیں گے تو در سے یہ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہاں سے main assembly بنا کے اور اس کے اندر میں نے پوری details کے ساتھ آپ کو بتایا کہ آپ basic assemblies کو پر کیسے کام کر سکتے ہیں تو اس سے آگے ہم next video کے اندر ہم اپنی ادھر سے assembly کو create کریں گے اور create کرنے کے بعد ادھر سے اپنی basic slans وغیرہ کے مطالق آئیں گے اس کے مطالق تھوڑا سی detail میں بات کریں گے کہ آپ اس چائپ کی جو سملی بنانا چاہتے ہیں اس کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اندر کیا کے چیزیں آپ لگا سکتے ہیں تو ادھر تک میری ویڈیو امید میں کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور subscribe کر لیجئے ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے تاکہ آپ کو اچھے تک سملے آ سکے اور میرے چینل کے اندر اور بھی کفصر informative ویڈیوز موجود ہیں جنہیں کو دیکھ کے کہ آپ اپنا کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا اس سیبل 3D کے مطالق لیسن تھا assembly کا مطالق کہ آپ assemblyز وغیرہ کو ایسے کر سکتے ہیں تو یہ assembly کو پر پہلا lecture ایک دو lecture میں کوش کر کے اور اچھے آپ کو بنا کر دوں گا اس کے اندر آپ کو basic assembly کے مطالق بھی اور اس کو پر assembly polyline کو پر بھی کوشش کروں گا کہ اگر آپ outside کی کوئی اپنا typical section اس کو پر لگانا چاہتے ہیں تو اس کو پر آپ کیسے کام کر سکتے ہیں تو اجازت چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اللہ حافظ